اسلام علیکم کوکنگ وچھ ہیلا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں خوش ہیلا رزاک آج میں لیکن آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا میٹھا جو کہ گھر میں موجود اشیاء سے بہت جلد بن جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میٹھا آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ سب بڑوں کو بہت پسند آنے والا ہے کسٹرڈ چاکلیٹ چپ کس طریقے سے بنیں گے چلیں چلتے ہیں کچن میں یہاں سب سے پہلے میں آپ کو اشیاء بتا دوں جو کہ آپ کو چاہیے ہوں گی سب سے پہلے میں نے اس طریقے کا ایک چاکلیٹ چپ کا پیکٹ لے لیا ہے میرے پاس یہ ٹکی پیک میں تھا تو میں نے پورا اس کا ایک ڈبا لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چینی چاہیے چینی میں نے لی ہے یہاں پہ دو سو گرام بسکٹ میں نے تھوڑے سے ابھی چار پیکٹ صرف خالی کر کے ساں کرش کر کے رکھتی ہیں آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لیے اور یہ ہے میرے پاس کون فلور کون فلور یہاں پہ میں نے لیا ہے چار بڑے چمچ اور چوکلٹ چپ پہنے لیا ہے ہس پہ ضرورت جتنا آپ چاہے لینا اور اس طرح کی ایک کریم کا میں نے پیکٹ لیا ہے یہ ہوتا ہے دو سو ایمل کا اور اسے میں نے ثابت لے لینا ہے پورا اور یہ جائے گا اس میں ونیلا ایسنس ونیلا ایسنس ون ٹی سپون اور یہ ہیں ہماری وہ تمام اشیاں اور یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بیچ میں رکھا ہوا دودھ تو دودھ کتنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دودھ چاہیے ہوگا یہاں پہ ایک لیٹر اور ایک لیٹر دودھ لے کے میں نے اسے رکھ دیا ہے وائل ہونے کے لیے یہ فل کریم ملک ہے فل کریم کا مطلب ہے کہ جو دکان سے ہم دودھ لے کے آتے ہیں اسے ہم نے ایزرٹس وائل کر لینا ہے اور اس میں یہاں پہ میں نے شامل کر دی ہے دو سو گرام چینی جو کہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی اور اسے میں اچھے سے گھول کے وائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی چمچ نکال دیا ہے میں نے یہاں یہ الگ سے ایک کپ دودھ تھا اور اس دودھ میں میں یہ چار بڑے چمچ جو میرے پاس کون فلور ہے اسے میں گھول لوں گی دودھ جہاں پہ ہمارے پاس ہو چکا ہے بوائل بہت اچھے سے اور اس میں اب میں شامل کر دوں گی بنیلا ایسنس جو کہ میرے پاس ون ٹی سپون ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی کون فلور ملاوہ دودھ جو کہ میں نے رکھ دیا تھا پہلے ہی اچھے سے گھول کے دیکھیں اس میں ہمیں اس طریقے سے گھولنا ہے کہ اس میں کوئی لمز نہ ہو کوئی گھٹلی نہ ہو اسے اب کسٹڈ بنانے کے لیے ہمیں چمچ کو اس میں تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے مسلسل چلائیں گے اور تاکہ اس میں دیکھیں گے کوئی گھٹلی نہ بنی بھی ہو اور ہمارا ایک سمودھ سا پیسٹ کسٹڈ کا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ اس کسٹڈ کو روم ٹیمپریٹر پر تھنڈا کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اور اسے میں نے بالکل چل تھنڈا کر لیا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو باقی کی ریسپی بتاتی ہوں کہ ہمیں اس میں کس طریقے سے کیا شامل کرنا ہے جو ہمارا پاس کریم تھی کریم کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے جو کسٹڈ ہم نے بنا کے رکھا تھا چھ گھنٹے پہلے اور اس کریم کو اس میں شامل کرنے کے بعد بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کریم کی کسٹڈ کے ساتھ کوئی گھٹ لی نہ بنے اور اسے ہمیں تقریباً پانچ سے دس منٹ تک چمچ چلا کے اس طریقے سے ایک سمودھ سا پیسٹ تیار کر لینا ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس چوکلیٹ چپ کا بسکٹ کا پیکٹ تھا اس میں سے ہم نے تمام بسکٹ نکال کے کرش کر دیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے انہیں موٹا موٹا توڑ لیں یا پھر آپ بیلن کی مدد سے بند پیکٹ کو ہی اوپر سے کرش کر دیں اور ان کو اس میں شامل کر دیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو چوکلیٹ چپ تھے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور انہیں بہت اچھے سے مکس کر دیجئے کانٹیٹی آپ بسکٹ کی دیکھ لیجئے گا آپ کو اس میں بہت زیادہ بسکٹ ایٹ کرنا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو ایک پورا پیکٹ دکھایا ہے کہ وہ آپ نے ثابت اس میں ایٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا ڈیزٹ ہو چکا ہے تیار تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کمنٹ سیکشن میں آکے آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے فرنڈز اینڈ فیبلی میں شیئر کیجئے اور اگر تو آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ میرے چینل پہ یوں ہی مزے مزے کی ریسپیز کو وچ کرتے رہیں سو اللہ حافظ